موسیقی واشی مشکلات سے نبردازمہ حکومت کے لیے اگر دوسرا بڑا چیلنج کوئی ایشو ہے تو وہ بلا شبا پی ٹی آئی ہے جس سے نمٹنے کے لیے حکومتی زومہ گومگو کی کیفیت سے دو چار ہے ایک وزیر کہتا ہے کہ پی ٹی آئی پر پابندی کا اصولی فیصلہ ہے دوسرا کہتا ہے کہ ابھی یہ کہنا قبلز وقت ہے تیسرا کہتا ہے کہ مشاورت جاری ہے گویا نہ اگلا جا سکتا ہے نہ نگلا جا سکتا ہے کیا پی ٹی آئی کی عالمی لابنگ کے نتیجے میں ایسا ممکن ہے دوسری طرف دی جی آئی ایس بی آر نے پریس کانفرنس میں ڈیجیٹل دہشتگردی کے ناسور سے نمٹنے کے لیے ادارے کا موقف بھی قوم کے سامنے رکھ دیا ہے فیتھ جنریشن وار کے بعد اب ڈیجیٹل دہشتگردی کا فریق سر اٹھا رہا ہے کیا انفارمیشن ٹیکنالوجی کے اس دور میں اس ناسور کا مقابلہ کرنا ممکن ہے ان موضوعات کے علاوہ امریکہ کے اسسسٹنٹ سیکریٹری برائے جنوبی وست ایشیا ڈانلڈ ڈو کی جانب سے اچانک امریکی صدر جو بائیڈن کو پاکستان کے لیے دس کروڑ دس لاگ ڈالر امداد کی درخواست اور جو بائیڈن کی صدارتی الیکشن سے دستورداری سے متعلق اندر کی خبر دیں گے نجم سیٹھی اسلام علیکم سیٹھی سے سوال کے ساتھ میں ہوں سنیدہ اشتناس میرے ساتھ موجود ہے نجم سیٹھی صاحب اسلام علیکم سیٹھی صاحب آپ کو بتائیں اس حکومت کا سب سے بڑا چیلنج کیا ہے مجھے تو پتا ہے کیوں کوئی نیا چیلنج آگیا ہے چلیں میں ایم سی کیوز میں آپ کو دو آپشن دیتی ہوں اس حکومت کا سب سے بڑا چیلنج معیشت ہے یا امران خان ابھی اس سبجیک کی اوپر میں نے میرا خیال ہے پچھلے پروگرام میں کچھ تجسیہ کیا تھا چیلنجز کیا ہیں اور کون کس چیلنج کو ایکسپ کرے گا اور کون ٹیکل کرے گا اس چیلنج کو کیونکہ چیلنج امران خان بھی ہے اور معیشت بھی ہے اب سوال یہ ہے کہ بڑا چیلنج کون سا ہے بڑا چیلنج کون سا ہے کون سا ہے کون سا ہے تو میں نے کچھ بات کی تھی تو اگر آپ وہ سنا دیں تو وہیں سے پھر بھی کنٹ ٹیک ہو اصل میں دونوں جو مسئلے وہ ایک دوسرے سے جڑے میں ہیں اور آپ کا تجزیہ یہ بتا رہا تھا کہ اناف از اناف پی ایم ایل این میں یہ سمجھا جا رہا ہے کہ آپ ان سے ٹیکل نہیں کیا جا سکتا امران خان صاحب کو تو آپ نے بتایا کہ کسی شخصیت نے سیبلشمنٹ کو کچھ کنوے کیا ہے آپ کے ورڈ کیا تھے آپ نے کیا بات کی تھی آج نواز شریف صاحب کی بھی خبر ہے کہ انہوں نے بھی سیبلشمنٹ کو یہ کہا ہے کہ دیکھئے ہم تو یہاں آئے تھے ایکانومی کو سٹیبل کرنے کے لیے ہم نے بہت بہت جوٹھایا ہے مگر ہم یہ ڈیل نہیں کر سکتے جوڈیشری کے ساتھ اور لائن آرڈر کی سیچویشن کے ساتھ اگر ہم نے یہ محشت ٹھیک کرنی ہے تو آپ میربانی کر کے لائن آرڈر سیچویشن اور جوڈیشری کا جو معاملہ ہے اس کو آپ سوالیں تو سیری صاحب آپ نے اس دن یہ بات کی اور میرا سیالہ ایک دن کا گیپ آیا کہ بہت عرصے سے خاموش آئی اس پی آر کی جانب سے ڈی جی آئی اس پی آر کی جانب سے یہ سٹیٹمنٹ دی گئی کہ فوج کے ادارے اور اس کی قیادت پر مبینہ فیک نیوز کی مدد سے تنقید کرنے والے دیجٹل دشت کرتے ہیں اور ان افراد کو قانون اور سزائیں ہی روک سکتی ہیں اس کے بعد سے جو پاکستان تحریک انصافی طرح سے جواب آیا وہ تو ہم ڈسکس کریں گے لیکن مجھے آپ سے یہ جاننا ہے کہ کیا اس میسیجنگ کے بعد یہ ارادہ کر لیا گیا ہے کہ اب پی ٹی آئی کے ساتھ وہیں سے ڈیل کیا جائے تھا کیونکہ یہ حکومت تو ابھی تک نت نہیں ڈال سکی اپنے مخالفین کو آشاء تم نے اب سوال جو کیا تھا نا کہ چیلنج کیا ہے what is the bigger challenge ٹیلورزم یا امران خان میرا جواب یہ تھا کہ economy is a big challenge and so is امران خان ٹیلورزم is a third challenge ٹیلورزم کے اب دو پہلو ہے ایک تو ٹیلورزم ہے that is inspired by across the border states on the east and west جو کہ یہاں ایسے لوگوں کو افغانستان میں اور پاکستان میں support کر رہے ہیں جو کہ دائشت دردی کر رہے ہیں خصوصاً KP province کے در اور ڈر یہی ہے کہ وہ وہاں سے spillover کر کے اور دوسری provinces میں نہ چلے جائے اور یہ بھی خطشہ ہے کہ local police forces اور law and order کی جو local forces ہیں they cannot deal with it اسی لئے آپ نے دیکھا کہ ایک نیا project شروع ہوا ہے اب اس کے اوپر یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ تو جیسے پہلے دوتین آمی آپپریشنز ہوئے ہیں یہ بھی اسی قسم کا آپپریشن ہوگا جس سے بہت massive displacement ہوگی لوگوں کی اگر ISV R کی طرف سے بھی حکومت کی طرف سے بھی جو بیان آئے ہیں وہ یہ ہی ہیں کہ نہیں یہ intelligence based operations ہوں گے کوئی displacement نہیں ہوگی nothing to worry about we'll deal with it تو clarification تو آگئی ہے مگر opposition بڑی ہے بڑی خدشات بڑے ہیں KP کے اندر مولانا فضل and PTI and other nationalist parties اور sub-nationalist parties سب نے یہ خدشہ کا اظہار کیا ہے کہ یہ operation جو ہے acceptable نہیں ہوگا ہمیں because اس کے اندر بہت سے problems ہوں گے اور ایک problem یہ بھی ہے کہ جن لوگوں کے ذریعے اس operation میں جن کو حصہ لینا یہ پیس آمن کمیٹیز ہیں اس کے بڑا اطراز ہے کہ اس کے اندر ایسے لوگ ہیں جن کو آپ نے لیجیٹیمیٹ کیا ہے اور وہ ایکچلی ہیں ہیٹی پیپل ہیں ہوسٹیل تو اس قسم کی وہاں بڑے مسئلے ہیں تو ٹیرررزم is ایسیو مگر اب عمران خان صاحب کے ساتھ بھی ٹیرررزم کا لیبل اور یہ حالی میں یہ فیصلہ ہوا ہے جس کی وجہ سے اب آپ نئے سننے میں آ رہی ہے کہ ڈیجیٹل ٹیرررزم ہم نے سنا تھا فیزیکل ٹیرررزم گوریلا ٹیرررزم میریٹرن ٹیرررزم اب ہم سن رہے آرہے ہیں کہ ڈیجیٹل ٹیرررزم اب ڈیجیٹل میڈیا کو پی ٹی آئی کے لوگ بڑی افیکٹیو استعمال کر رہے ہیں اب ٹیرررزم کیا ہوتا ہے ٹیرررزم اس کو کہا جاتا ہے کہ جو ریاست کو ٹیرررزم کہا جاتا ہے ٹیرررزم اس کے جو جسی جماعت اس کے جاتے تو اب یہ کہا جا رہا ہے کہ عمران خان کی پارٹی وہ ریاست کے خلاف ٹیرررزم کر رہی ہے اس کے جو ہتھیار ہیں وہ ہے ڈیجیٹل میڈیا اور ڈیجیٹل میڈیا کے ذریعے وہ پاکستان کی افواج اور پاکستان کی سیکیوریٹی کے ادارے ہیں ان کو انڈرمائن کر رہی ہے ان کی ویزتی کر رہی ہے ان کی قریبیلیٹی کو قیسچن کر رہی ہے ان کو اٹیک کر رہی ہے اور ان کی جو آثوریٹی ہے جو سٹیٹ کی آثوریٹی ہوتی ہے اس کو انڈرمائن کر رہی ہے اور اس سلسلے میں انہوں نے جو پرانے قانون تھے پیکا کا جو اسی کیلئے بنایا گیا تھا اور خاص امران خان صاحب کے زمانے میں اس کے سب بھی چیزیں بنتی رہی ہیں اور اس کے بعد جو حکومت ہیں انہوں نے اس کو تکڑا کی ہے اور وہ اس محقف ہے کہ ہمیں وہ کانون استعمال کرنے پڑیں گے مگر اس کو ابھی تک ثموت پیش نہیں کیا گیا یا پیش کرنے کی کوشش کی گئی ہے کہ وہ انسپائر کیا گیا تھا بائی پی ٹی آئے کہ آپ ریاست کے اداروں کو اٹیک کریں اور مگر ابھی تک عدالتوں کے اندر اس کا خاص تکڑا کیس نہیں بنا سکے اور اب انہوں نے عمران خان صاحب کو بھی اس انکوائری کے اندر انکلوڈ کر ریا خواہ وہ اس وقت جیل میں تھے تو وہ فزیکلی تو پریزنٹ نہیں تھے جو ابھی پہلے تو کیسز بنے ان لوگوں کی اوپر جو یا فزیکلی پریزن تھے ان ڈیمنسٹریشن میں یا سوشل میڈیا کی اوپر وہ سارے لوگ کو کریں 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 جائیں اٹیک کریں تو پہلے تو یہ دو کٹیگریز تھی اب انہوں نے ایک تیسری کٹیگری بھی نکال دیا جس اندر انہوں نے عمران خان صاحب کو بھی ڈال دیا وہ جیل میں تھے مگر ان کا ہی کہنا ہے خان صاحب نے جیل سے بیٹھ کیا آرڈر کیے آڈوائس دی اور انسٹرکشن دیئے کہ آپ ملیٹی کے اداروں کو دیمونسٹریشن ان کے سامنے جا کے کریں اور خصوص ان کے اٹیک کریں ان کو یہ کیس بنایا جا رہا ہے خان صاحب کے خلاف اور پی ٹی آئی کے خلاف تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اب یہ کٹیگری آگئی ہے اب اس کو کانٹیکس کے اندر پیس کرنے کے لیے جو میں نے بات کہی تھی کہ حکومت آج کل کی جو حکومت ہے وہ یہ کہ رہی ہے جی یہ مارے باس کی بات نہیں ہے پولیس بھی آپ ہی کے کنٹرول میں ہے ریجل بھی آپ ہی اسٹیبلشمنٹ ہے حکومت کے کنٹرول میں نہیں ہے حالانکہ ایک دو ان میں سے سیویل آ رہے ہیں تو ان کا یہ کہنا ہے جی یہ آپ ٹیکل کریں اور ہمیں فوکس کرنے دیں جس کے لیے آپ نے یہاں بٹھایا تھا وہ یہی چیلنج تھا کہ معیشت کو ٹھیک کریں اور ہم اگر اس پر دیجٹل اور فیزیکل ٹیررزم کا جو معاملے ہیں ان کو آپ ٹیکل کریں تو میرا خیال ہے یہ فیصلہ ہو گیا یہ اسی کی طرف میں نے اشارہ کیا تھا اور وہ فیصلہ ہو گیا اور اسی لئے اب ڈی جی آئیس ٹی آر صاحب نے وقود گئے اور انہوں نے پریس کانفرنس کی ہے جس نے انہوں نے کیونکہ خان صاحب کیونکہ خان صاحب سے گیار آگیا جس میں انہوں نے کہا کہ میں نے کہا تھا کہ جی ایج کیوپ کے باہر جا کریں اس کے پر کافی شدید ریاکشن آیا ہے اور کچھ شرمنی بھی ہوئی ہے پی ٹی آئی کو یہ کہنے کی کیا ضرورتی یہ تو چاہتے ہیں کہ آپ مانیں اس بات کو اور پھر خان صاحب نے تھوڑے سوری سوری کر پیچھے اٹھنے کی کوشش کی ہے پیس فلی دیمونسٹریشن ہو اگر اگر یہ ہو جاتا ہے کہ خان صاحب نے کہا تھا ریاست کے داروں کے خلاف آپ دیمونسٹریشن کریں تو پھر شاید اس قسم کی باتیں بھی نکل آئیں کہ خان صاحب نے چلے گی تو یہ اپنے ایک نیا دیمینشن ان دی امرا خان کیمپین ایک نیا دیمینشن آگیا ہے ٹھیک ہے اور یہ دیجٹل دشتگردی بھی ایک نیا دیمینشن ہے امرا خان صاحب کے دور میں پھر جنریشن وار یہ اسطلح کرا گئی تھی پاکستانی پولیٹکس میں ہم نے سنی پیکا کے دری آپ کی کھال میں کاؤنٹر کرنے میں کامیاب ہوں گے کیونکہ امران خان صاحب نے اس پرس کانفرنس پر تفسرہ کرتا ہوئی کہا ہے کہ ستر کی دہائی میں جینے والے وہ نا بلد ہیں سوشل میڈیا کے استعمال سے ہمیں دیجٹل دشتگردی کے لقب بانت رہے ہیں آپ کے خیال میں اس کو کاؤنٹر کیا جا سکتا ہے جو آپ لینے جا رہی ہے جیسے راو فصل صاحب کی ریس یا کریک ڈاؤن دیکھیں جو جنریشن وارفیر کا نوشن تھا باجوا صاحب کی طرف سے آیا تھا اس کے دو پہلو تھے اب شاید پہلو ان میں سے ایک آدھ میسنگ ہے اسی لئے اب دیجٹل ٹیررزم کی بات ہو لی پیس جنریشن وارفیر کے اندر یہ کہا جا رہا تھا کہ ہندوستان کی طرف سے دیجٹل میڈیا کے ذریعے ہو رہا ہے اور اس میں ان کا اشارہ یہ بھی تھا کہ کچھ صاحب یا کچھ انٹیلیکٹ جو الزام یہ لگ رہا تھا کہ یہ فورا انسپائر 5th generation وارفیر ہے پہلے تو direct physical وارفیر ہوتی تھی اب اجنسیاں مخصلف ممالک کی وہ they use the digital media and they use propaganda which is 5th generation وارفیر fake news 5th generation وارفیر اس کو استعمال کرنی مگر آج کی جو situation اس 5th generation وارفیر کی بات نہیں ہو رہی بکر that is related to Afghanistan or India or maybe some other countries but basically it was India inspired یہاں digital terrorism بات ہو رہی ہے وہ تو basically it's targeting Imran Khan's PTI and his social media team تو ایک تھی یہ difference ہے between 5th generation وارفیر and digital terrorism دوسرا سوال یہ کہ کیا یہ اس کو کاؤنٹر کر سکیں گے یا نہیں کر سکیں گے اب دنیا میں کاؤنٹر تو ہوا ہے چائنا سب سے بڑا اگزامپل ہے چائنا کے اندر ایسی ایسی فور فائر والز بنی ہوئے اور ایسی ایسی انہیں سیف کارٹ کی ہے کہ کومنیس سے دیجنل میڈیا کی اوپر کنٹرول ہیں اور بہت سے کانون ہیں جس کے تیار کو پکڑ کے اندر کر دیتے ہیں but چائنا is a communist country وہ کہتے بھی نہیں کہ ہم democratic ہیں وہ تو ون پارٹی روح ون پارٹی کا سٹیٹ ہے اور وہا رزیسٹنس جس طریقے سے رزیسٹنس دیجنل وہ بہت بہت کنٹرول ہیں چاہ اب فسیقی کنٹرول چاہ چاہ چینہ کی اندر تیجیری بھی نہیں ہے نا جو کہ عوام کے فرمیت ریٹس کو پرکت کریں چینیز نوش فرمیت ریٹس کی چینیز 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 اور جو ہمارے ریاست کے دارے ہیں they're supposed to obey all that that's the theory مگر اس لیے because of this reason اب یہاں یہ جو کنٹرول جس کے کنٹرول چینیز 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 وہاں انہوں نے ایسی کنٹرول کی یہاں وہ کنٹرول کرنا مشکل ہے اس کے دو پہلیو ایک تو بہت یوٹیوب کو بیان کر سکتے مگر ان کے اوپر کنٹرول لگانا is very expensive and very difficult given the relationship with wi-fi and international business practices international business practices Pakistan is part of those international business practices is that wi-fi and internet is part of the business strategy and for that reason ایک تو یہ ان کے اگر کنٹرول لگائیں گے تو آپ یا پورا کنٹرول لگائیں یا آپ یہ ادھورے کنٹرول جو ہیں یہ لوگ بائی پاس کر دیں گے بائی ورن ریزن اور انہذا دوسری چیز یہ ہے کہ ان کو چیلنج کیا جائے گا پیکا لوگ کو بھی چیلنج کیا جا سکتا ہے اور کیا بھی جو پنجاب کے اندر جو کانون پاس کیا وہ بھی چیلنج ہوگی تو یہاں تو چیلنج کے لئے تو چیز چیلنج ہے یہاں تو آج جس کسیم کا موڈ ہے اس موڈ کے اندر اس کسیم کی بلینکٹ بیننگ کرنا مشکل ہو جائے گا یوڈیشی می نوٹ سپورٹ پہلی بات یہ تو اس کو سلیکٹیب کریں گے تو اگر زیادہ بڑھ کریں گے تو ٹویٹر یوٹیوب بغیرہ بغیرہ دی می پروٹیس بگے دیکھیں 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 سورس of revenue for them and these are sources جس کیوں پر وہ سوڈیگی آپ کے ساتھ اور اگر آپ نے انترنیش 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 کسیم کی انترنیش 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 شروع کر دیئے تو آپ کی سارا کارو بات ملکہ آپ کی ساری اپنیش بات جائیں گے آپ کی imports بات جائیں گے اور آپ blacklist ہو جائیں گے ہر جگہ پہ ابھی already ہمیں جو banks ہیں they are in trouble because many of them are unable to carry out efficient banking transactions because of state banking controls لگے ہیں اس وقت یہ سارا ملک بات جائے گا اس ریالیزم اگر آپ دیکھیں تو it's not going to be so easy مگر اسی لئے انہوں نے کانون یہ بنائیا کہ آپ سارا بند نہیں کر سکتے تو جو بندہ اس کو وائلیٹ کرے اس کو پکڑ کے لے جائیں گے تو جائیں گے جو ریلیز کی لئے آئیشہ جو ریلیز بچاری ریلیز کرو لے کے آو آپ دیکھتے ہیں کیا ہوتا کون آتا کون نہیں آتا کب نہیں آتا جب آتے تو کس حال میں ہوتے ہیں اس کے بعد وہ کیا کرتے اور کیا نہیں کرتے کیا اس میں جو 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 کو بھی میسیج ہے کہ ان افراد کو کانون اور سزائیں ہی روک سکتی ہیں جو جو جیسری کے ساتھ تو ابھی میرا خیال پلاننگ ہو رہی ہے کہ جو جیسری کے ساتھ کیسے رابطے کیے جائیں اور کیسے معاملے تے کیے جائیں جائیں جس موڈ میں جو جیسری ہے اور وہ فیصلے آرہے ہیں جیسری ہیں جیسری خیال 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 آج اس میں جو ان کی ستیٹمنٹ ہے امران خان صاحب کی میں چاہوں گی کہ آپ بتائیں کہ امران خان صاحب یہ بات کرنے میں حق بجانے ہے کہ ستر کی دہائی میں کچھ اپراج جی رہے ہیں جو سوشل میڈیا کی امپورٹنس کو اور افیکٹیونیس کو اس دور میں پہچان نہیں پا رہے ہیں جن میں ہماری باقی پولیٹیکل پارٹیز ہیں شاید اسٹیبلشمنٹ کو بھی کہہ رہے ہیں بڑا انٹریسٹنگ بیان ہے بڑے طریقے سے خان صاحب نے یہ بات کئی ہے ستر کے ساتھ کیا ترلوک ہے اور یہ کے جی لوگ کو سمجھ نہیں آرہی دراصل کیا کہنا چاہ رہے ہیں کو اس کو جیسے کہتے ہیں ڈیکنسٹرکٹ کرنا پڑے خان صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ دوہزار سب نائنٹین سیونٹی سیونٹی ون میں تو کوئی سوشل میڈیا نہیں تھا بتانے کیسے ہوئے کون صحیح تھا کون غلط تھا کون سی پولیسی سی تھی کون سی پولیسی غلط اور اگر آپ سمجھتے ہیں کہ یہ اس قسم کے ماحول ہے کہ یہ نہیں ہو سکھے گا تو یہ آپ بھول جائیں کہ آپ رہے ہیں کھر کھر پیٹی کھر 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 یہ ہے یہ کھر کھر سیاسی منزل پر جاری کش مکش کو مزید ڈسکس کریں ایک بریک کے بعد سی سی کھر جماعت پابندی کی بات نہیں حکومت کیابنت میں بھی نہیں ڈسکس کر پای ہے حکومت اعلان کیوں گرتی ہے وائی پایر کیوں کرتی ہے چیک کر پاکستان تحریک انصاف کو ایسے میسیج دے پای پای پابندی کا معاملہ یا یہ بات عالمی سطح پر بہت جاگر ہوئی ہے وہ amerikی state department ہو انہوں نے تشویش کا اظہار کیا کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے فارمل اور دوسری طرف house of lords میں بھی اس پر بات کی گئی ہے آپ کو لگتا ہے کہ ہم help کریں گے پاکستان تحریک انصاف کی اس issue کو internationalize کیا جائے عالمی سطح پر پھیلائے جائے اس پاکستان تحریک انصاف کو مدد مل سکتی دباؤ بڑھانے کی دیکھ مدد تو مل رہی ہے اور بھی مل سکتی دو issues ہیں کتنی مدد مل رہی ہے یہ مل سکتی ہے اور اس وقت کس حد تک اثر ہوگا ہماری اسٹیبیشمنٹ کے اوپر یا ہماری سیاسی جماعتوں کے اوپر پہلا سوال لیتے ہے آج بہا پڑھ رہا تھا کہ امریکن سٹیٹ دپارٹمنٹ کی طرح سے بھی ایک پیغام آیا کہ ہمیں بڑی تشویش ہے کہ پی ٹی آئی کے اوپر اس کے پابندیا لگ رہی ہیں اور پاکستانی پریشر گروپ ان سے یہ بیان دلوا دیا کہ ہم بڑے کنسرن ہیں اور ہم پرائم میسٹر بریٹن کو بھی کہیں کہ آپ بھی پروٹیس کریں ہیں پاکستانی بہت سپورٹ ہم نے سب پتا ہے بہت 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 دوسری چیز یہ کہ اب میں کیا کہ دوسری چیز یہ کہ وہ خان صاحب کے ایکس برادر ان لاؤ وہ بھی ان کا بھی بڑا سرسوخ ہے اور ان کے بھی بڑے کانٹیکٹ ہیں اور وہ بھی اپنے کانٹیکٹ سے استعمال کر رہے ہیں اور وہ بھی جنیوہ میں جو ہوا اس کے بعد امریکہ میں وہ جو ریزولیشن پاس کروا لیا ہم پارلیمنٹ سے کچھ بات کروا لی ہر روز وہاں جو پرائیمنٹ پریزیڈن امریکہ کی جو بریفنگ ہوتی ہے جو پریس سیکریٹری آکے بریف کرتا ہے یا جب بھی کوئی سیٹ ڈپارٹمنٹ کی کو بات ہو تو وہاں ایک دو جرللس ہمیشہ یہ سوال پوچھتے ہیں کہ آپ کو پتا نہیں ہے کہ پاکستان پہ کیا ہو رہا ہے اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے وہ بچارے وہی ایک سوال جواب ہوتا ہے کہ ہم 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 کیا اگر جنرلس نہیں پوچھے گا وہ پاکستان بھی نہیں کریں گے اور وہ جس کہتے کہ جنرلس نے خبر بنا نہیں ہو تو وہ بلکل بات کے وہاں پوچھتے ہیں my sense is why not it's a relevant question but اس کا جواب can be predicted you کہیں تو میں ہر دیفعہ خود ہی بنا بنا کے دے دیا کروں گا اور آپ دیکھیا کریں گا کہ پریزیڈنشل سپوکسمنٹ کیا کہتا ہے اگزیکٹ ورڈز جو میں کہوں گا وہی ورڈز وہ کہیں گی بکرز اوبیس کہ وہ کیا کہنا ہوں اس کے لیے کوئی تیاری نہیں کرنی ایک پالیسی ہوتی ہے وہ پالیسی ریپیٹ کر دیگی بگر بات یہ ہے کہ ابھی ڈاناللو صاحب جو کہ اس کے اوپر خان صاحب کا الزام ہے کہ جی ڈاناللو نے میری گورنگ گرائی تھی یہی ہے نا جی بلکل ابھی ڈاناللو نے بیان دیا کہ میں سو ملین ڈالر پاکستان کو دے رہا ہوں امریکہ کی طرح سے پہلی طفعہ امداد دے رہے ہیں کافی عرصے تھے امریکن امداد جو ہے وہ بند پڑی ہے اب تو صرف آئے میں پی رہ گیا ہے کوئی کوالیشن سپورٹ بھی نہیں ہے کوئی ادھر کوئی پروجیکٹ نہیں ہے جس میں پاکستان کو کوئی امریکہ کی حکومت کوئی پیسے دے یا کانگریس نے کوئی پیسے سانکشن کیا ہوں تو یہ صاحب ایک سو ملین ڈالر لے کے پیس رہے ہیں جو کہ neither hair nor there is it's peanuts اگر وہ ایک signal ہے ایک signal ہے اور وہ یہی ہے کہ آپ ٹیررزم آپ نے ٹیررزم جو ہے اس کو آپ کامبیٹ کریں اچھا فرنکلی وہ ٹیررزم کو کامبیٹ کیا کریں ایڈونٹ ٹیرزم کو کامبیٹ کیا کریں ایڈونٹ ٹیررزم کو کامبیٹ کریں ایک ہے امران خان صاحب کی اوپر جلدام لگ رہا ہے کہ آپ کی سیاسی جماعت تو اس کے ساتھ امریکہ نے کوئی انٹرس نہیں ہے اگر امران خان صاحب کی بات کو دی یاد کی جائے تو امریکہ تو خان صاحب کو نکالنے والوں میں سے ہے رکھنے والوں میں سے تو نہیں ہے یا واپس دانے مالے میں نہیں ہے دوسری بات یہ ہے کہ امریکہ کا انٹرس is چائنا امریکہ doesn't want you running to China اور رشا ہمارے کیمپ میں آپ رہیں اب کیا کریں ہم تو IMF آپ نے دلوا دیا نا آپ کو پہلے تین بلین ڈالر دلوایا اب چھے بری دولار دلوا رہے ہیں تو آز آل ہی رکھو ریلاکس آپ پانوار گروپ اچھا اب وہ ٹرررزم کا بھی ہے انہوں نے بھی کچھ اور بھی ریکویسٹ کی ہوگی کہ ہمیں کچھ چیزیں چاہیئیں اب جو ستیٹمنٹ آیا اس پر یہ لکھا ہے کہ فر انٹی تیرررسٹ آپریشن اور دیموکریسی کی مضبوطی اور وہ تو کہنے ہی تھا دیموکریسی کی مضبوطی اگر ٹررزم کامیاب ہوگی تو دیموکریسی بڑھ جائے گی وہ تو کہنا پڑھتا ہے ہیمین رائٹس وائر دیموکریسی اور اس کے بغیار تو ستیٹمنٹ نہیں بنتی نا امریکہ سے تو اب بات تو ٹھیکے دار ہے نا ہیمین رائٹس کا آل اوبر دیموکریسی ٹھیکے دار ہے اچھا دیموکریسی ٹھیکے دار ہے وہ دیموکریسی ٹھیکے دار ہے وہ کچھ مانگے ہیں سبسیل رائیفلز اور سبسیل ہرڈویر ٹھیکے دار ہے ٹھیکے دار ہے ٹھیکے دار ہے نہیں امران کھان نہیں ٹھیکے دار ہے آپ کی آپ کی آپ کی آپ کی پاس نے مختلف لیکن دیرے شکریہ وہ وہ میرا خیل ہے بلوچ insurgents کے لیے اور ٹی ٹی پی کے لیے کچھ انہوں نے special equipment مانگی ہے for operations and I think that may be part of this 100 million otherwise 100 million تو نہ ادھر کی بات ہے نہ ادھر کی بات ہے یہ تو ایسی ہی ہے جیسے کہ آپ کو کچھ چیزیں چاہیئیں اور انہوں نے کہا لو جی توان لے دینے چپ کر کے لے لو تاکہ یہ نہ ہو کے آپ کو military supplies دے رہے ہیں I think it could be that I can't think of any other reason کہ ان کو 100 million ڈالر کار دے تو انہوں نے کوئی جیسے ہوتا ہے کہ ساتھ democracy بھی ڈال دیا اور ساتھ terrorism بھی ڈال دیا اور human rights بھی ڈال کے تو پیسے لے اور دے دیے اور یہ پھر ہاتھیار اس سے خریدے نائٹ ویجن ہوگی کیا ہوگا سپیشل کچھ ڈرونز ہوں گے وغیرہ وغیرہ I don't know مجھے مجھے اور مجھے مجھے پھر اس کے بعد انہوں نے کہا کہ ہم سب کی تفاقی رائے کے بعد ایسا کریں گے کہ پاکستان تحریک انصاف پر پابندی لگا سکیں مجھے آپ سے پوچھنا ہے کہ کیا بنے گا اس اعلان کا کیا اس پر حکومت یوٹن لے لے گی یا واقعی پاکستان تحریک انصاف پابندی کی ضد میں آ سکتی ہے دیکھیں ابھی تو کوئی فیصلہ نہیں ہوگا ابھی تو confusion ہے اندر بھی ڈیبیٹ ہو رہی ہے کہ اس کا فائدہ کیا ہے اور اگر آپ کرتے ہیں تو کیا سپریم کورٹ میں یہ اپھولڈ ہوگا نہیں ہوگا میں نے کہا آپ سے کہا تھا نا کہ میاں نواز شیف کا یہ موقع ہے کہ بھئی وہ کام کرو جو کہ آپ نباس سکیں یہ نہ ہوگے تو میں پڑھے میں اسی لئے کبھی کہہ کبھی 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 نہیں ہوتی کبھی پیپل پارٹی کہتی ہے کہ ہم تین ہفتے کے بعد میٹنگ کر رہے ہیں اس موضوع کے اوپر پھر ہم اپنا محکم بتائیں گے تو اس قسم کی باتیں چل رہی ہیں اسی لئے یہ ابھی کوئی فیصلہ نہیں ہو رہا بس یہ ایک دمکی ہے اس وقت اس لئے میں سمجھتا ہوں کہ ان کو بڑی غور سے سوچنا پڑے گا کہ یہ افیکٹیو بھی ہوگا کہ نہیں اگر انہوں نے بین وین کیا پارٹی کو تو اس وقت جو آپ نے پہلا سوال پوچھا تھا کہ کتنی افیکٹیو ہے پی ٹی آئی انٹرنیشنلی چھوٹ شرابے میں تو میں آپ کو صرف یہ بات بڑھا اس کا جواب میں نے شاید بھول گیا دینا میں سمجھتا ہوں اس کو اگنور نہیں کیا جا سکتا آپ کو یاد دلاؤں کہ ابھی کوئی ایک ماہ پہلے میرا خیال ہے یہاں ہیومن ریٹس کمیشنر پاکستان نے ایک سمینار کرایا تھا اور اور اس ویجل وہ ڈیموکرسی سوال سوسائیٹی ویڈا کے ہوتے ہیں تو وہاں جو بریٹس ہائی کمیشنر ہے خاتون انہوں نے کافی کھل کے بات کی بات کی اچھا about the state of affairs in پاکستان and the nature of the election کیوں ہوئی ہے ایکسٹرہ اس کے ساتھ کافی پریشان ہو گیا فرم آفیس اور انہوں نے پروٹیس بھی کرنا پڑا اور پھر کیوں کہ کازی فائد جیسا صاحب نے خط بھی لکھ دیا کیونکہ ڈیوڈیشی کے اوپر بھی الزام لگا تھا اور خاتون ٹھیک تھا بھول کے بولی وہاں اور میں سمجھتا ہوں کہ let's not underestimate this یہ یورپین یونین کے لیے a lot of these things are very important yes یہ صحیح ہے کہ وہ خان صاحب کو اتنا پسان نہیں کرتے as a personal at a personal level مگر اور یہاں ان کی پارٹی کی جو politics ہے مگر ایک fact is اور بہت انٹرسٹنگ question ہے case study ہی سمجھ لیں میں چاہوں گی کہ وہ شامل کیا جو دبائی سے نمان صاحب ہیں کیا پوچھ رہے ہیں جس طرح پاکستانی سیلپیشن و گورنمنٹ نے عمران خان کی پارٹی کو بینڈ کرنے کا فیصلہ کیا ہے تو کیا امریکہ میں بھی بائیڈن اور سی آئی اے ٹرم کو اور ریپبلکون پارٹی کو بینڈ کر سکتے ہیں ہم جس طرح جی بہت انٹرسٹان کی کومنس پارٹی کو بینڈ کیا تھا میں نے یہ پچھلے پروگرام میں اس کا حوالہ دیا تھا مگر یاد رہے کہ امریکہ میں بھی 1954 میں اس وقت کی حکومت جنرل آئیزن آر کی حکومت تھی اور انہوں نے پہلے ایک ایک قانون پاس کیا کومنس پارٹی کو بینڈ کرنے کا کہ جی اس کو بینڈ کیا پھر اس قانون کے تحت انہوں نے کومنس پارٹی کو بینڈ کر دیا وہ پھر نائنٹین سیوٹیز کے اندر کسی نے اس کو چیلنج کر کے تو بینڈ ریموو ہو گیا تھا فیڈرل گورنمنٹ وہ ایک سٹیٹ کی گورنمنٹ نے وہاں انہوں نے کیا تھا پھر فیڈرل جیج نے وہ بینڈ کی چھٹی کرا دی سو ناؤ ان تھیری کہ کومنس پارٹی لیگل ان امریکہ وہ اور بات ہے کہ فیفٹیز کے اندر مکارتیزم اور ایک وچھ ہنٹ ہوئی تھی اینسٹ آل کومنسٹ اور ایک وچھ ہنٹنگ ہوئی تھی اور بہت وچھ ہنٹنگ ہو رہی تھی وہی ختمک سیچویشن تھی ہر ایک کو ڈسپیئر کر رہے تھے پکڑ کے لے میں جا رہے تھے بیزتیاں کر رہے تھے آٹکڑیاں لگا رہے تھے وہ بھی لیفٹس تھا تو وہ ایک بڑا انٹی کومنسٹ محول تھا انہوں نے پاکستان میں بھی وہ محول ڈپلکیٹ کر دیا ہے کہ یہ کومنسٹ کو یہاں بھی ختم کریں آپ تو میں بھی ابھی تو ٹو پارٹی سسٹم ہے مگر ایک وقت ایسا تھا اولی نائیت نائیت سینٹری میں کہ ایک ہی پارٹی تھی they were known as the federalists پھر وہ federalists جو تھے ایک اپپسیشن میں ایک نہیں پارٹی بنی جس کا جو کہ ڈیموکرات ریپبلکن پارٹی ان دونوں کے اس میں تھا مگر پھر وہ بھی سپلٹ ہو گئے یہ فیڈرلیس فارغ ہو گئے اور پھر دو پارٹی بن گئی یہ فیڈرلیس ہو گئے جو فیڈرلیس تھے وہ ریپبلکن پارٹی میں merge ہو گئے ریپبلکنز بن گئے اور ڈیموکرات کے لاکھ پارٹی بن گئی and since then they've had this two party system جو کہ ہر چار سال یا آٹھ سال کے بعد چار سال کے بعد election ہوتے ہیں اور بڑے وسیع پہ معنی پہ elections ہوتے ہیں پہلے primaries ہوتی ہیں like a national election وہاں settlement ہوتی ہے کہ کون سے candidates ہوں گے کون سے نہیں ہوں پورا ڈیڑھ سے دو سال ان کا electoral process چلتا ہے وہ ختم ہوتا ہے تو ایک Congress کی election شروع ہو جاتے ہیں وہ ختم ہوتے ہیں تو presidential election شروع ہو جاتے ہیں وہ ختم ہوتے ہیں تو house of representatives شروع ہو جاتے ہیں تو America is constantly in the process of elections Congress کے دو حصے ہیں وہاں ہر دو سال کے بعد اور اس کے بعد اور چار چار سال اور ادھر presidential election مگر no issue question of banning a political party in America اچھے صاحب جب ابھی بالکل اس بات کے امکانات نہیں تھے کہ جو بائیڈن صدارتی دور سے الہدہ ہو سکتے ہیں ممکنات نہیں تھے تو اس ٹی وی انٹرویو کے بعد جب ہم نے شو میں discuss کیا تو یہ سوال اٹھا تھا یہ سوال میں نے کیا تھا آپ سے کہ اگر ایک جو بائیڈن الہدہ ہو جاتے ہیں صدارتی انتخاب کی دور سے تو متبادل امید بار کون ہوگا تو آپ کو کہنا تھا کہ کاملاہ آرے اور ہم نے پھر اس کی مزید ڈیکیلز بھی ڈسکرس کی تھی میں چاہوں گی کہ وہ پیش کوئی جو ہے وہ شامل کرے ہم یاد دہانی کے لئے پھر بائیڈن خود دستوردان ہو جائے تو پھر ان کو کوئی کینڈیٹ ڈھونڈا پڑے گا اب ان کے پاس کوئی کینڈیٹ ہی نہیں ہے جس کی کوئی حیثیت ہو جس کی کوئی فلا کنڈیٹ ہو جس کی کوئی کوئی stander ڈ leash تو ان کے لئے تو پھر وہ جو ویس پریسڈینشل کاندیٹ ہے وہ ٹھونb این آمیرکان ایک خاتون ہے کاملاائرن بنا جاتا ہے کہ چلتا ان کو پریسڈینشل کاندیٹ بنا دیں دیکھے ابھی Society کسmez اور ان knowledgeable inte دارے because time so he then nominate Harris 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 of any presidential aspiration or quality but lawmakers so small and their fundraisers so very strong and their voters are so bitter Trump will sweep the recent poll Harris is leading identify ہم میرا خلا использہا ہے کہ ریلے مجھے ذریع ہیں جہی 5 ل Jahr Black Ramani اور ظاہر ہے جو candidate ہے اسی کے لیے پتہ یہ میں نہیں سمجھتا this is permanent میں سمجھتا ہوں going forward بہت سے اور factors that will come into play I would be very surprised frankly اگر Kamala Harris she wins the presidential election ابھی تک جو سارا جو mood of America is very right wing جو باتیں Donald Trump کر رہا ہے وہ کافی لوگ ان کو ساندھ آ رہے ہیں اور اس کی personality اتنی پاورفول ہے اور وہاں بھی ایک قسم کا cult بن گیا of Trump اب cults کے ساتھ تو ہم بھی یہاں familiar ہیں جب cult بن جاتا ہے تو کوئی چیز کوئی rationality اس کے ساتھ بھی چیز نہیں ہوتی بہت سے factors ہوتے ہیں cult کے پچھے تو میرا خیال ہے Trump cult is also in play right now so we have to wait and see کہ جو marginal states ہوتی ہیں وہ 3, 4, 5 marginal states ہوتی ہیں جہاں critical ہوتا ہے at the end of the day we have to see what the voting pattern there is going to be تو آہستہ آہستہ ہمیں پتہ چلے گا ابھی تو November is quite far away اوکے اچھے صرف سب آپ کے خیال میں جو بائیڈن کی اس وقت صدارت سے صدارتی دور سے الہدگی نے Democrats کو hit کیا ہے مقبولیت میں بھی ہم بالکل دیکھیں نا Democrats تو بڑے پریشان ہیں نا آپ کرے کیا جائیں تو جائیں کہاں but so okay they are trying to اب وہ جو میرا غیلہ پتہ نہیں کتنے million dollar کا جو fund ہے اس کا campaign fund جو contributions ہے legal fund وہ بھی اب transfer کرنا ہے from Biden to Harris and so اس سے بھی issues اب چلیں گے اور دیکھئے Trump تو slip نہیں کر سکتا Trump جو مرضی کر لے he will not slip Harris تو slip کر سکتی ہے ابھی تو وہ limelight میں آئی نہیں ابھی تو media اس کے پیچھے گیا نہیں ابھی تو جو pro-Trump channels انہوں نے تو اپنے گلوم چاکو ابھی نکالے نہیں ابھی تو Harris کے بارے میں کتنی کتنی scandals نکلیں گی اچھا بڑی interesting بات ہے scandals or whatever وہ یہ ہے کہ Trump supporters کو کوئی فرق نہیں پڑتا کہ Trump کیا بات کرتا ہے کس کو گالی دیتا ہے کس کے ساتھ اس کا affair ہوا کیا اس نے بات آج کر دی کل دوسری بات کر دی they don't care about it وہ cultish response ہے مگر ڈیموکرات کے اندر وہ ڈیموکرات بڑے خطنا ہوتے ہیں وہ تو ایک چھوٹی چیز کیونکر ناراض ہو جاتے ہیں کہ یہ تو ڈیموکرل اجیدا نہیں ہے یہ ٹھیک بات اس نے نہیں کہی تو میرا خیال ہے کہ یہ نہ ہو کہ ڈیموکرات جس دن وہ ٹھیک ریپبلکان کے لئے تو کرنا نہیں ہے they may not come out to vote for Harris so it could be a very interesting election campaign کہ turn out کتنا ہوتا Trump کی ہوتا ہے ڈیموکرات کی ہوتا But American politics it stable ہے کہ ہر بات مارجن پہ ہوتی ایک پرسٹ دو پرسٹ ایک سٹیٹ دوسری سٹیٹ تو میرا خیال ہے یہ بھی اسی قسم کی بات ہو گی because you know the ڈیموکرات are united the republicans are united کوئی ڈیویزن نہیں ہیں ان کے اندر کوئی فوروڈ بلوکس نہیں ہیں اب دیکھیں نا Obama جو ہے وہ پہلے Trump کو سپورٹ کر رہا تھا اب Harris کے پیچھے اسی طریقے ساتھ Hillary جو تھی اس کے پیچھے اسی طریقے ساتھ جو جو گورنر ہیں کالیفورنیا کا یا در روزر کے در اگر سپورٹ دیموکرات اگر Harris ہے تو ایسے ہی ہوگا تو یہاں بھی کرزما کام کرے گا کیونکہ جو جرائد ہیں وہاں کہ چھاپ رہے ہیں کہ کرزما میں لیک کرتی ہیں کم ہیں ان کے اندر وہ کرشماتی صلاحیت نہیں ہے جو ڈانل ٹرم کو حاصل ہے وہ کرشما جو ہے ٹرم کے خط تو ہے مگر وہ اوباما کی میسیس میشیل کیا نام ہے میشیل اوباما نا میشیل نام آرہا تھا کہ مشکل ہو مشکل آلات ہو گئے تو پھر ہم میسیس اوباما میشیل اوباما کو نکال لیں گے ان کو کھڑا کر دیں گے مگر اگر چھے مینے پہلے فیصلہ ہو جاتا تھا اب تک شاید بات بن بھی جاتی مگر اب یہی ہے دوسری untried untested candidate جس کے جانس's of slipping are very high going forward کچھ کچھ کھل کھل اگھل ریٹنگ کھل کریں گی بسی جس بات رمک بل بیسی مهمہ اپنی کو بیٹنگ بیٹنگ مغین موسیقی نے بھی ہوا دی ان کے لئے ہمدردی میں اضافہ کیا ڈانالڈ ٹرم کے لئے سو میڈیا اور سوشل میڈیا شیپ آپ کر رہے ہیں نا وہاں بلکل دیکھیں نا وہاں تو میڈیسٹری میڈیا بھی جو ہے اب دیکھیں نا کتنا پاورفل سیمبل ہے کتنا چلاک ہے کتنا alert ہے یہ ٹرم کہ جب یہ ہوا ہے تو کونسی تصویر آئیے بھائے تصویر ہوا ہی ہے کہ blood streaking down his cheeks مکہ کے ساتھ اور وہ مکہ کر رہا ہے اس آخری سٹیٹمنٹ کو بھی پرڈکشن ہی سمجھیں آپ سے ملاقات ہوگی اگلے پرانے